بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم حضرات ابھی کل میں نے برادرم فخر ملت مولانا ڈاکٹر جاسو ببا صاحب قبلہ کی ایک کلپ دیکھی جس میں انہوں نے ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ٹک ٹاک میں کچھ ایسے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں جس میں نوہوں اور منقبتوں کو باقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ نامناسب قسم کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں یقینا یہ قابل غور مسئلہ ہے اور اس اسلحے میں بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے یا یوں کہا جائے کہ فقط بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فعال ہونے کی ضرورت ہے یعنی ایکشن لینے کی ضرورت ہے اگر اس طرح کا کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آئے تو یقینا جیسا کہ برادرم نے فرمایا کہ ہمیں اس کی فوری طور پر اف آئی آئر کرنا چاہیے اس لیے کہ ازداری کا تقدس ہماری روح ہے ہماری جان ہے اور ہم اسی ازداری کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں اور جانے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی آپ حضرات کی خطبت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نوحہ خان حضرات ہیں یا جو منقبت خان حضرات ہیں وہ بھی اس مسئلے میں بہت محتاط رہے ہیں اور وہ منقبت پہتے وقت یا نوحہ پہتے وقت اس بات کا خیال لکھے ہیں کہ وہ صرف اپنی آواز کا مظاہرہ کرنے کے لیے یا صرف اپنے گلے کی نمائش کرنے کے لیے یہ نوحہ نہیں پڑھ رہے ہیں منقبت نہیں پڑھ رہے ہیں اگر وہ منقبت پڑھ رہے ہیں تو وہ صاحبانِ آئے تطہیر کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو اب صاحبانِ آئے تطہیر کی بارگاہ میں اگر نظرانہ پیش کر رہے ہیں یا کربلا والوں کی سلسلے میں نوحہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ وہ اپنے نوحوں میں یا اپنی منقبتوں میں اب میں اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ کسی دوسرے کو جس کا اس عزداری سے کوئی تعلق نہیں ہے یا جو عزداری کا مخالف ہے ان کے نوحوں کو یا ان کی منقبتوں کو غلط طور پر استعمال کرنے کا موقع ملے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ تو گناہگار ہوگا ہی لیکن اگر ہم کسی کو ایسا کرنے کا کسی بھی طریقے سے کوئی موقع دیتے ہیں تو ہم بھی اس کے گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے خدا حافظ